اور اب آپ کو دکھاتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آج پاکستان فوج نے خیبر ایجنسی کی راجگال ویلی جو کہ اس کی کلیرنس تھوڑی سی باقی تھی اس میں آج صبح ایک بڑا زمینی آپریشن جو ہے اس کا آغاز کر دی ہے میں اس کے متعلق آپ کو تفصیل دوں گا لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو خیبر فور اس آپریشن کا نام ہے اس کی تفصیل دوں تھوڑا سا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خیبر فور تک پہنچے کیسے پاکستان آرمی نے ایک ملٹری کمپین جو شروع کی تھی 2008-09 میں اگر آپ سکرین پہ دیکھیں تو اس کمپین کو ہم نے پلان کیا تھا جس میں ہم نے جو خیبر فاٹا کی ایجنسیز تھی ایک پلان کے تحت ان میں ایک سیکنس آف آپریشن جو ہے وہ شروع کیا تھا اس میں سیکنس کے مطابق سب سے پہلے بعد جوڑ اس کے بعد ہم نے سوات کا آپریشن کیا پھر محمد ایجنسی کو کلیر کیا then we went to kuram اس کے بعد پلان کے مطابق آخر میں خیبر اور نورت فورستان کا آپریشن کرنا تھا جب ہم نے ضرب عزب 2014 میں شروع کیا اور پھر وہ اس کو مکمل کیا تو ہم نے یہ کہا کہ ہم نے تمام جو اپنا علاقہ ہے اس کو کلیر کرا لیا ہے اور دو چھوٹی پاکٹس جو ہیں ایک خیبر ایجنسی میں انشاءاللہ کلیر کریں گے اب آپریشن خیبر فور جو ہے ہم نے کیوں لانچ کیا ایک تو آپ نے دیکھ لیا کہ پلان کے مطابق ہم نے یہاں پہ کرنا تھا یہ راجگال کا جو علاقہ ہے یہ فاتہ میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سب سے مشکل علاقہ ہے اس میں آٹھ پاسز ہیں اور یہ جو ایریا کلیر کرنا ہے تقریباً ٹو ففٹی سکیور کلیومیٹر کا علاقہ ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ بارہ ہزار سے چودہ ہزار فٹ تک کی جو ہائٹس ہیں وہ اس علاقے کے اندر موجود ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے زمینی حقائق کے تناظر میں یہ ایک مشکل آپریشن ہوگا خیبر کا بارڈر جو راجگال کے ساتھ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے پچھلے چند مہینوں کی ڈویلپنٹ اگر آپ فالو کرتے رہے ہوں تو دائش کی مجودگی وہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے تو یہ آپریشن کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ دائش جو وہاں پہ اسٹیبلش ہو رہی ہے اس کا پاکستان کے علاقے میں راجگال ویلی کے ثروہ اس کا انفلونس جائے اس کو ہم ختم کر سکیں اس کے علاوہ جو علاقہ یہ ٹو ففٹی سکور کلومیٹر کا ہے اس میں جو آہ لائی جے یو اے ٹی ٹی پی ان تمام کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کی ہائٹز آؤٹ جو ہیں اس میں موجود ہیں اور جو ریسنٹلی پاراچنار میں بھی آہ انسیڈنٹ ہوا اور ہم نے اس میں جو ٹیررسٹ پکڑے تو لنکیج جو ہے جو دائش کی موجودگی بارڈر کے اس طرف ہے اس سے بھی ان کی جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے اس آپریشن میں اے ڈویین پلاس سائز کی فورس ایسا لے گی آٹلری ایوییشن اور پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ بھی اس میں زمینی جو ٹروپس ہیں ان کی جو ہے مدد کرے گی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ آپریشن انشاءاللہ مکمل ہوگا یہ علاقہ ہم کلیر کرائیں گے تو سب سے پہلے تو ہم تو ہم جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کو سکیور کریں گے یونی لیٹرلی اپنی طرف سے جو ہائی ڈاؤٹس ہیں اس کے اندر مختلف ٹیررس گروپس کی ان کو ہم ختم کریں گے اور ایک سوورن کنٹری ہونے کے تحت جو بھی ہمارا علاقہ ہے اس کے اوپر ہمارا فیزیکل ہول مکمل ہوگا خیبر جنسی کے اندر اور جب یہ سارا آپریشن مکمل ہو جاتا ہے تو یہ ہمیں فسیلیٹیٹ کرے گا جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں اور وہ ٹی ڈی پی جس وقت بنے ہوئے ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں واپس آ سکیں گے اس علاقے میں تقریبا ہماری اسیسمنٹ کے مطابق پانچ سو خاندان جو ہیں وہ آباد ہیں اور جو اس وقت حالات کی وجہ سے اس جگہ سے کسی اور جگہ شفٹ ہو کے رہ رہے ہیں جہاں تک ملٹری کمپین کی بات کروں تو ابھی اگلی سلائٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ جو ملٹری کمپین تھی اس نے اوورال پاکستان میں کیا ریزلٹس جو ہیں وہ دیے ہیں آگے چلیے یہ دوہزار تین سے لے کر دوہزار ستارہ کا آپ کا کیویلٹیز کا گراف ہے کہ کس طریقے سے جب ٹیوریزم شروع ہوا تو آہستہ آہستہ دوہزار سات آٹھ تک پہنچتے پہنچتے جب بم دھما کے روز ہوتے تھے تو کتنی کیویلٹیز جو ہیں وہ پورے پاکستان میں ہوتی تھی یہ گراف اگر آپ دیکھیں تو جب دوزار سات آٹھ سے ہم نے آپریشن کرنے شروع کیے ملٹری کمپین چلی اور الحمدللہ دوزار ستارہ میں جب آپ پہنچ کے دیکھتے ہیں تو یہ جو کیویلٹیز کی ریشو ہے جو ریٹ ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے یہ انڈیگیٹ کرتا ہے کہ کس طریقے سے سٹیٹ کی جو ہے وہ بہال ہو رہی ہے اور کس طریقے سے سکیورٹی فورسز کے آپریشن جو ہیں کامیاب ہو رہے ہیں اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انسیڈنٹس ہیں جو واقعات ہوتے ہیں ٹیرریزم کے وہ دوزار چودہ آن ورڈز دوزار ستارہ تک کس طریقے سے اس میں کمی آئی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بائیس فوری کو ہم نے آپریشن رد الفساد لانچ کیا اس سلائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رد الفساد جب سے شروع ہوا ہے پورے پاکستان میں ابھی تک ہم نے فورٹی سکس میجر آپریشن لانچ کیے ہیں اس کے علاوہ تقریباً آور نائن تھوزنٹ ہم نے آئی بیوز ابھی تک لانچ کیے ہیں ایک ہزار سات سو ساٹ جوائنٹ چیک پوسٹ پورے پاکستان میں پولیس کے ساتھ مل کر دوسری لان فورسمنٹ ایجنسز کے ساتھ مل کر وہ اسٹیبلش کی گئی ہیں اور بہت سارا ویپن اور ایمنیشن جو ہے اس پروسس میں ریکاور کیا گیا ہے ابھی میں آپ کو پروونس وائز رد الفساد کی تفصیل بتاؤں گا بلوچستان میں ابھی تک تیرہ میجر آپریشنز کیے جا چکے ہیں جبکہ آٹھ سو دو انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے گئے ہیں اس سلسلے میں جو مستون کا آپریشن تھا یہ ایک بڑا اچھا کامیاب آپریشن تھا اس کی تفصیل ہم آپ کو پہلے شیئر کر چکے ہیں بلوچستان میں جو ہماری ایفٹ رہی دوہزار تیرہ چودہ میں سیکٹیرین ٹارگٹ جو تھے وہ بہت زیادہ تھے لیکن اگر آپ یہ گراف دیکھیں کہ دوہزار تیرہ تک جو ٹارگٹ تھا وہ سیکٹیرین ٹارگٹ تھے لیکن دوہزار تیرہ کے بعد جب اب ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ سیکٹیرین ٹارگٹ کے بجائے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سوف ٹارگٹ جو ہے اس کی طرف کیا ہے دوہزار تیرہ میں دیکھیں تو جو سیکٹیرین کیلنگ تھی وہ تقریباً ٹوہنڈرڈ ون جو تھی اس کی تعداد تھی اور فورٹین فیفٹین سکسٹین اور دوہزارہ میں صرف دو جو ہیں وہ سیکٹیرین بیسٹ کیلنگ ہوئی ہے تو یہ بھی سیکیورٹی فورسز کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کراچی آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف گے تھے ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں جو کارکردگی ہے اسکیورٹی فورسز کی سیول ایڈمیسٹریشن کی ان سب کا ریویو کیا گیا اور بڑا فیصلہ اس میں یہ کیا گیا کہ پچھلی ایپیکس کمیٹی کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں اس کی پراغرس کو بھی منیٹر کیا جائے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کراچی کے حالات میں اور بہتری آئے گی اگر آپ دیکھیں کہ سندھ کے اندر جو ٹیوریسٹ انسیڈنٹس ہیں کراچی کے اندر اس میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ ریڈکشن ہوئی ہے پچھلے چھے ماہ کے جو فگرز ہیں وہ اب اس کو دیکھتے ہوئے ٹارگٹ کلنگ میں نائنٹی سیون پرسنٹ ریڈکشن ہے ایکسٹورشن میں نائنٹی سکس پرسنٹ ریڈکشن ہے جبکہ کڈ نائپنگ میں سکس پرسنٹ ریڈکشن ہے جہاں تک روٹین کرائمز کا تعلق ہے اس میں بھی بہت حد تک کمی آئی ہے اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اس کی طرف تو جو دے رہی ہیں کراچی کے دوسرے مسائل بھی ہیں پانی کا مسئلہ ہے اور بھی مسئلے ہیں تو اپیکس کمیٹی میں اس سلسلے میں تمام مسائلز کو رویو کیا گیا اور اس کی بہتری کے لیے فیصلے کیا گیا جہاں تک سندھ کا تعلق ہے رد الفساد کے تحت ابھی تک سندھ میں فائیو ٹوونٹی ٹو جو جو دہشتگرد تھے انہوں نے اپنے آپ کو ویلنگلی سرنڈر کیا ہے پندرہ جو دہشتگرد ہیں ان آپریشنز کے دوران جو وہ ہلاک بھی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری اپریہنشنز ہوئی ہیں جن کو قانون کے مطابق پولیس کے ساتھ جو احوالے کر کے اور ان کے مقدمے ہیں وہ آگے چلائے جا رہے ہیں کمنگ آور ٹو پنجاب پنجاب کے اندر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کن کن علاقوں میں رینجرز نے پولیس کے ساتھ مل کر سیٹی ڈی کے ساتھ مل کر آپریشنز کی ہیں اس میں چھے میجر آپریشنز شامل ہیں جبکہ آور سیون تھوزنٹ آئی بیوز اور اس دوران بائیس دہشتگرد جو ہے وہ ہلاک بھی ہوئے ہیں خیبر پختونخواہ ستائیس میجر آپریشنز لانچ کیے گئے جبکہ آٹھ سو ستارہ آئی بیوز جو ہیں وہ خیبر پختونخواہ میں لانچ کیے گئے رد الفساد جو ہے اگر آپ کو ذہن میں ہو تو اس کا مقصد بنیادی طور پر پورے ملک میں ہیونگ کلیر ڈی ایریاز آل اکروس ڈی کنٹری جو سگنیچرز ہیں ٹیرریس کے مختلف علاقوں میں جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں ان کو تلاش کر کے ختم کرنا اور ان کی کنیکٹیوٹی جو افغانستان میں مجود ہے ان کی لیڈرشپ ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی جو ہے اس کو ختم کرنا ہے اس سے مطلق آپ کا کچھ سوال ہوگا تو مسکر جواب دوں گا کمینگ آور تو لائن آف کنٹرول کی جو سیچویشن ہے پچھلے چند درسے میں وہ خاصی گرم رہی ہے اگر آپ سکرین پیس کا گراف دیکھیں تو دوزار چودہ میں تین سو پندرہ سیز فائر وائلیشن ہوئی تھی دوزار پندرہ میں یہ ٹو فورٹی ایٹ تھی دوزار یہ تری ایٹی ٹو تھی اور دوزار ستارہ میں آج کی تاریخ تک فائیو ایٹی سیز فائر وائلیشن ہو چکی ہے یہ پچھلی ہسٹری میں اتنی دوریشن میں سب سے زیادہ سیز فائر وائلیشن ہے اگر آپ کیجویلٹیز کی طرف آئیں سیولینز کی جو دوزار سترہ میں ہوئی ہیں یہ ہائیسٹ ہیں ایس کمپیر ٹو اینی نمبر آف کیجویلٹیز ان دی پاسٹ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ انڈیا جو ہے اس کی داخلی صورتحال کیسی ہے اور وہ کس طریقے سے جو پلیٹیکل مومنٹ آزادی کی چل رہی ہے مکوزہ کشمیر میں اس سے گھبرا کے اس جو اٹینشن کو ڈائیوٹ کرنا چاہتا ہے تو کس طریقے سے سیز فائر وائلیشن کرتا ہے سیز فائر وائلیشن کا ایک جو ضروری چیز سمجھ نہیں کی ہے کہ انڈیا کے پاس لیبرٹی آف ایکشن ہے کہ وہ جب سیز فائر وائلیشن کرتا ہے تو وہ ٹارگٹ کرتا ہے سیولینز کو امن پسند شہریوں کو پاکستان فوج کے پاس جواب دینے کے لیے نہ تو ہم اس طریقے کو بہتر سمجھتے ہیں نہ ہم نے کبھی کیا ہے تو ہم جہاں سے فائر ہو رہا ہوتا ہے اس بانکر پہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کی کچھ ویڈیوز میں نے آپ کو ریلیش کی تو ہماری جو کیجویلٹیز ہیں سیولینز کی اس کو ہم جتنی حد تک ممکن ہے ریسپونس کے ذریعے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کامنگ آور ٹو افغانستان آپ نے بہت سارے سروے دیکھے ہوں گے کہ افغانستان میں اس وقت جو افغان فورسز کا ہولڈ ہے یا افغان گورنمنٹ کا ہولڈ ہے یہ انٹرنیشنل سرویز ہیں کہ وہ بددریج کم ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہماری باتچیت حکومت کا ذریعہ جو چل رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری آئے گی افغانستان کے اندر جو حالات ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو اپنے فوٹ پرنٹس بارڈر کے ساتھ ساتھ اپنی طرف وہ کرنا ضروری ہیں پچھلی دفعہ جب امریکن سینٹس کا ڈیلیگیشن ہمارے پاس آیا تو اس کے بعد افغانستان سے یہ خبر آئی کہ پاکستان نے آہ کانسنٹ دے دیا ہے کہ جوائنٹ آپریشن کریں گے پاکستان اور افغانستان مل کے اس کی کلائریفکیشن میں نے تھوڑی سی دی بھی تھی جب ہم کہتے ہیں ہم جوائنٹ آپریشن کو جو ٹرو میننگ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں فورسز مل کے جہاں آپریشن کرنا ہوتا ہے وہاں آپریشن ہو تو وہ جوائنٹ آپریشن ہوتا ہے لیکن جو انڈرسٹیننگ ہمیشہ سے ہماری آئی سیف کے ساتھ بھی رہی اور افغانستان کے ساتھ بھی رہی کہ یہ کوارڈینیٹیڈ آپریشنز ہیں کمپلیمنٹری آپریشنز ہیں on respective sides of the border اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم راجگال کا آپریشن کر رہے ہیں تو اس آپریشن کو ہم نے جو ریزلوٹ سپورٹ مشن ہے افغانستان میں ان کے ساتھ بھی اور جو افغان فورسز ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے کہ اب ہم یہ آپریشن لانچ کریں گے اب جو وہ ہمیں سپورٹ وہ بھی فورسز لگائیں تاکہ اگر دہشتگرد یہاں سے بھاگ کے افغانستان میں جاتے ہیں تو وہ بھی اس کو وہاں سے انویل پروائیڈ کر کے تو اس کو چیک کر سکیں یہ کانسپٹ ہے مل کے آپریشن کرنے کا اس کا مقصد اور مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہماری سرزمین پہ کسی اور فورس کا بوٹ آن گراؤنڈ ہوگا ہم نے جتنے آپریشن کی ہیں وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے خود سے کی ہیں اور اس سلسلے میں اگر اپنی طرف وہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے کچھ آپریشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہم نے ان سے شیئر بھی کیا ہے ابھی تک راجگال کے اپوزیٹ ان کی فیزیکل پریزنس آئی نہیں ہے اور ہماری کوارڈنیشن ان سے جاری ہے کہ وہ اس کے لیے کریں اس سلسلے میں رد الفساد کے تحت ہی ہم نے کہا تھا کہ ہم نے اپنے بارڈر کو مضبوط بنانا ہے بارڈر مضبوط ہوگا سکیورٹی مضبوط ہوگی بارڈر کے دونوں طرف تو ہم ٹیرریسٹ کی جو کراس بارڈر مومنٹ ہے اس کو چیک کر سکیں گے یہ کوششیں افغانستان کے ساتھ مل کے ہماری جاری ہیں لیکن ہم انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اپنی طرف کا جو بارڈر ہے اس کو بہتر نہ کریں اس سلسلے میں پھر ہم نے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پاک افغان بارڈر جو ہے انٹائر لیندھ ٹو ٹونٹی سیکس انڈرڈ الیون کلومیٹرز اس کو فینس کیا جائے گا اس کی فینسنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی آپ سکرین پر تصویریں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ وہ فینس ہے جو کہ ہم پورے پاک افغان بارڈر پہ بشمول بارڈر آہ بلوچستان اس کو فینس کریں گے فیز ون کی فینسنگ شروع ہو چکی ہے یہ ایک بہت مضبوط فینس ہوگی اور فینس جو ہے اس کو فیزیکل ابزرویشن اور سرویلنس بھی کیا جائے گا ٹیکنیکل سرویلنس بھی کیا جائے گا اس سلسلے میں ہم نے بارڈر کے ساتھ ساتھ نئی چیک پوسٹیں اور نئے فورس بھی بنائے ہیں اور ان دی ایوریج ایوری ون پائنٹ فائف کلومیٹرز پاکستان سیکیورٹی فورسز will have ایدھر افورٹ اور دی چیک پوسٹ حکومت پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اوپن ڈور پالیسی کا اعلان کیا ہوا ہے ان کی فورسز ہمارے ساتھ جو کوڈنیشن کرنا چاہیں جو تعاون کرنا چاہیں اور حکومت پاکستان نے اپنے اپنے ادارے جو باقی ہیں ہر قسم کے تعاون کے لیے افغانستان کے ساتھ ہمارے دروازے کھولیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک افغانستان اور پاکستان کا ان ایشیوز پہ بائی لیٹرل ڈسکشن بائی لیٹرل اگریمنٹ نہیں ہوتے اور افغانستان اپنے انٹرس کو اپنے لینس سے پاکستان کی طرف نہیں دیکھتا دوسرے جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں یا ہوسٹائل کنٹریز ہیں ان کے لینسے دیکھے گا تو یہ ٹرسٹ ایفیسٹ جو ہے وہ رہے گا اور اس کا علاج جو ہے وہ بہت ضروری ہے آخر میں چند آہ مسلینیس بات چیٹ آہ ملٹری کورس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آہ اس وقت چل رہے ہیں پچھلی جو ڈیلیشن تھی اس کے اندر ٹو سیمنٹی فور کیسز تھے جن کو سزا دی گئی اس میں سے ہنڈرڈ سکسٹی ون جو ہیں وہ ڈیتھ پنلٹیز تھیں فیفٹی تھری جو ڈیتھ پنلٹیز ہیں وہ ایجزیکیوٹ ہو چکی ہیں جس میں سے فورٹی آپریشن رد الفساد کے دوران کی گئی اس میں تھوڑی سی تیزی لائے گئی اس وقت چالیس جو کیسز ہیں وہ انڈر پروسس ہیں اور کچھ پائپ لائن میں ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ آہ ملٹری کورس کو ریفر کرتی ہے کیسز اور وہ کام جو ہے چلتا رہے گا جو پارا چنار کے سیونٹین دہشت گرد ہم نے گرفتار کیے تھے ان کا کیس ملٹری کورس میں چلے گا اور تھوڑا تیز چلائے جائے گا اس کو سینسز پاکستان فوج نے پوری سپورٹ دی اور الحمدللہ جیسے بلوچستان میں بھی تھا کہ یہ مشکل ہوگا ایک واقعہ بھی ہوا افغانستان کے ساتھ چمن بارڈر پہ لیکن وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے ریزرلٹ جو ہیں وہ کمپائل کیے جا رہے ہیں جتنے ڈاکومنٹ سے جتنا ڈیٹا تھا وہ پاکستان فوج کی سکیورٹی میں پی بی ایس میں جا چکا ہے اور وہ اس کو کمپائل کر رہے ہیں فلڈ کا سیزن آنے والا ہے پاک فوج نے این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے جو بھی رسپونس میئر ہو سکتے ہیں وہ کوارڈینیٹ کر لیے ہیں شوڈ فلڈ بھی دیر اس کی تیاری کے لیے پاک فوج نے اپنا کام جو ہے وہ کر لیا ہے I will finish my press conference with the with the message of chief of army staff and chief of army staff says we are building peace in our country brick by brick moving from relative stability towards enduring peace for this army shall continue to perform its role in and with support of all other state institutions thank you very much سر ایک تو یہ جاری کیجئے جو خیبر کول آپ نے شروع کیا کی کتنا رہی ہے کتنی کو آپ کو سسپیکٹ سسپیکٹڈ دوں جو آپ سمجھ ہیں اولاد حضور ہیں اس جگہ پہ اور کب تک یہ مکمل ہونے کی امید ہے دوسرا کیا یہ ایک اتفاق ہے کہ جب بھی پاکستان میں کوئی پولٹیکل سٹیبلٹی تھوڑا سے پرابلم آتی ہے تو وائلیشن بڑھ جاتی ہیں یہ ایک اتفاق ہے اس سال بہت زیادہ کیسز وغیرہ بھی چاہ رہا ہے اور واقعات وائلیشن بھی بہت زیادہ ہائی ہے کہ یہ یا یا اس کا کوئی اور بھی بیک گرون میں کچھ ہے خیبر فور کا جو علاقہ ہے یہ تقریباً ٹو فیفٹی سکیور کلومیٹر سکیور کلومیٹر کا علاقہ ہے اور اس میں آٹ پاسیز ہیں جیسے میں نے بتایا اور یہ مشکل علاقہ ہے جہاں تک ٹائم لائن کی تعلق ہے تو ہم نے تو ظاہرہ ٹائم لائن بھی پلان کرتے ہیں لیکن کسی بھی آپریشن کی اس قسم کے آپریشن کی جو کہ کنوینشنل نہیں ہے اس کی اگزیک ٹائم لائن جو ہے وہ دینا مشکل ہوتا ہے لیکن ہم ہمارے ذہن میں ایک پلان کے تحرہ ٹائم لائن ہے اور اس کے اندر مکمل ہو جائے گا جہاں تک اللہ سی کے وائلیشن کے تعلق ہے انڈیا کا تناظر ڈیفرنٹ ہے اس کے انٹرنل سیچوشن ہے جو کشمیر کی مومنٹ چل رہی ہے اس کا تعلق ہے اور اس کی وجہ سے اللہ سی پہ جو ہے وائلیشن جو ہیں بڑھ رہی ہیں آپ دیکھیں کہ کشمیر مومنٹ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں بڑھ رہی ہے اس کا پلٹیکل جو فیس ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہو کے سامنے آ رہے تو اس کے لیے یہ وائلیشن بڑھ رہی ہیں میری سیسپیٹ جی سیر جی یہ بتائے گا سر کے کلبوشن یادیو کا جو کیس ہے اس نے ریم کی اپیل کی ہے کلبوشن یادیو کا جو کیس تھا اس نے ریم کی اپیل کی تھی آرمی چیف کے سامنے اس پر کے پاس جو لیگل آپشن تھی کہ ویدن فورٹی ڈیز وہ ملیٹری اپلیٹ کورٹ میں سکتے تھے انہوں نے کی وہ ریجیکٹ ہو گئی اب ان کی اپیل جو ہے آرمی چیف کے پاس ہے آرمی چیف نے جس دن سے اپیل ہوئی ہے جو جتنے ایویڈنسز ہیں جتنا ان کا کیس کی پروشیڈنگز تھیں وہ اس کو اگزیمن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آرمی چیف اس کا ڈیسیئن بیسٹ ان میرٹ اور جسسز دیں گے اس کا اگزیمن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے سر تینکیو بیرمچ سر آرمی چیف سوال دو چھوٹے سوال ہیں پہلا سر یہ کہ آہ امریکنز کی طرف سے یہ اطلاعات ہیں کہ یو ایس آہ کی جو ملیٹری ایڈ ہوگی وہ حکانی گروپ کے اطلاف آپریشن سے مشروط ہوگی ایک تو اس پر ریسپانس کر دیجئے گا آہ دوسرا یہ کہ آج کال لنگر گپ کہہ لیں یا گورنمنٹ کے جتنے بھی سپوکس پرسنز ہیں ان کی طرف سے انڈائریکٹلی جو اشارہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ آہ آرمی آہ ڈی سٹیبلائز کر رہی ہے حکومت کو جی ایٹی کے پیچھے بھی ہے اس پر بھی کارنی رسپانڈ کر دیں تینکیو جہاں تک یو ایس آہ کے بل کی بات ہے کل کانگرس نے لور ہاؤس نے بل ایک جو ہے وہ آہ پیش کیا اس کے اوپر ووٹنگ ہوئی آہ بل جو ہے ایک تو سینکشنز نہیں ہیں لور ہاؤس نے ایک بل دیا ہے اور جنہوں نے انیشیئٹ کیا ہے دو کانگرسمن نے آپ جانتے ہیں ان کے ایک ہسٹری ہے کہ how they are influenced by انڈیا انہوں نے اس سے پہلے بھی اس قسم کے بل موفز کیے ہیں یہ لور ہاؤس سے آہ منظور ہوا ہے اس میں انہوں نے تین کنڈیشنز جو ہیں تھوڑی tough وہ اور لگائی ہیں ابھی اس بل نے جو ہے وہ سینٹ میں جانا ہے اس کے بعد سیکرٹری ڈیفنس نے اس پہ اپنی رائے دینی ہے پریزیڈنٹ نے کرنا ہے تو یہ coercive conditions تو اس میں نظر آ رہی ہیں لیکن اگر آپ بات کہیں سینکشن کی تو ایسا نہیں ہے جو آہ ریمبرشمنٹ ہوتی ہے اس آہ بل کے بعد تو coercion تو اس میں بالکل نظر آ رہی ہے آپ کو لیکن اگر میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ جب امریکن آہ سینیٹرز کا آہ آ آوم کو آہ وزٹ بھی قرائے آہ سب سے پہلی بات یہ کہ جو بھی ہم پاکستان میں کرتے ہیں وہ سب سے پہلے پاکستان کے اپنی نیشنل انٹرسٹ میں ہم نے جو بھی کرنا ہے کوئی علاقہ کلیر کرنا ہے جیسے بھی کرنا ہے تو ہم نے اپنا انٹرسٹ پہلے دیکھنا ہے پھر اس انٹرسٹ کو دیکھنے کے بعد آہ جو پچھلے اتنے سالوں کی ہم نے جنگ لڑی ہے امریکن سینٹریز بھی آئے ہم نے ان سے کوئی سیٹیفکیٹ اس طریقے سے تو نہیں لی نا لیکن they must know that what we have done ہم نے انہیں اوپن آفر دی کہ آپ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں آپ جو بلیم گیم ہوتی ہے کہ یہاں پہ حکانیز ہیں یہاں پہ نہیں ہیں پاکستان has undertaken operation against terrorists of all huge and color including حکانیز کوئی ایسا terrorist نہیں ہے جس کے خلاف پاکستان نے ایکشن نہ کیا ہو آپ نے ان کے انٹرویو جو پاکستان میں ہوئے آپ نے دیکھے کہ انہوں نے اس کو acknowledge بھی کیا اور افغانستان جا کے انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان جو ہے وہ action لے رہا ہے تو یہ ایک جو political game ہوتی ہے اس کے اندر بہت ساری coercive statements بھی آ جاتی ہیں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان پہلے سے بہتر ہے کہ نہیں ہے میں نے آپ کو دہایا اس کے اوپر evidences کے ساتھ اگر پاکستان پہلے سے stable ہے پاکستان میں terrorism ختم ہو رہا ہے ہم مطمئن ہیں تو دنیا جو ہے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی thank you very much ساتھ 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 حالیا ایک بک آئی ہے اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ isi as an institution ان کے سربراہ نے help کیا ہے انہیں ملک سے باہر لے جانے میں اور جو بھی معافضہ تھا وہ بھی انہی کے جانب سے دیا گیا سر as an institution آپ لوگ کی طرف سے کیا response ہوگا اس کتاب میں ہونے والے انکشافات کا اوکے پچھلے سوال میں ایک portion آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اس کا جواب نہیں دیا پاکستان آرمی جو ہے میں نے آپ کو دکھایا پچھلے پندرہ سولہ سال میں کیسے عوام بھی اور پاکستان کی security forces بھی اور پاکستان آرمی بھی کس طریقے سے ایک جنگ میں مصروف ہے یہ کہنا کہ پاکستان آرمی کسی سازش کا حصہ ہے اس سوال کا تو جواب بھی i don't think کہ it merits a response لیکن جو پاکستان آرمی کر رہی ہے وہ ہی آپ کو میں نے بتانے کے لیے یہاں بلایا آپ کا عفت ریمن ڈیویس کی بک کے بارے میں اس کے اوپر بات چیت ہوئی پہلی بات ہوئی ہے کہ ریمن ڈیویس جب یہاں سے گئے ہیں تو it was not only isi which was dealing it there were many state institution جنہوں نے اس تمام کیس کو دیکھا اور اور اس کے بعد ریمن ڈیویس کا ڈیسپوزل ہوا جہاں تک اس کی بک کا تعلق ہے تو i'll just give one point کہ ریمن ڈیویس یہاں سے جب گیا تو ان کی جو پہلی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس کو ڈیپلیمیٹک امنیٹی حاصل ہے جبکہ اس نے جو کتاب ہے وہ یہ کنٹریکٹر کے حیثیے سے لکھی ہے تو اسی کتاب ہیں ان کا بہت سارے مقاسد ہوتے ہیں تو i think the time will tell کہ اس کے کیا مقصد تھا اور کیسے لکھی رہی ہے مالoto ڈیویس اور ایرانی موسیقی ملتے ایسا کرنے والدارے 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 والمکبر مجھے ساتھ کے اچھدے اچھدے قامتے ہیں ٹھیکسٹا ملتے ہیں چلی رانے پاکستان ٹھیکسٹان قامتے ہیں قامتے ہیں ٹھیکسٹان داین پاکستان جمارہ دایش جاو لاثنی نکالی کے بیشترال ، اگر مطمئنے والدائش سے کیا ، جو ، او دسانی طرح ، مصور ٹتی بتائن ، جو ، جو ، مطمئن اقراض بھی ، وبود ، سمجھ انجاز اور ایعب ، اگر دائش دات کردے کی عملیت اور این برقی اس کا که کا کنسان ، اگر من اصل ، TTP or other terrorist organization they try to adopt the bandwagon of Daesh and claim responsibilities so that we are already taking care of and we are like in this khabar for operation whosoever is there in that area that will be eliminated. As regard your second question I think I have already responded to that. رد الفساد کے تحت کامیابیاں فوج حاصل کر رہی ہے. میں آپ سے ایک سوال سمپل سا پوچھنا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان پاک فوج ہی نہیں افواج پاکستان ریاست کے ادارے ہیں اور ریاست کے ادارے نیچرلی ریاست کے تابع ہوتے ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے جب بھی کوئی کرائسز ملک میں ہوتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ اور ہر ایک کو سمجھ آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا مراد ہے اس پہ تھوڑی سی باتشت کیجئے گا کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں پچھلے دو تین خاص طور پر آرمی چیفز کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں وزیراعظم کے ساتھ بیٹھتے ہیں ایپکس کمیٹیوں کے اجلاس چیئر کرتے ہیں اور جو سیکورٹی کی اہم جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کو چیئر کرتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ چار ملکی اتحاد ہے امریکہ چین پاکستان افغانستان اس میں نیچنلی فوج کا کردار ہے کیونکہ فوجی نمائندے اس میں ہوتے ہیں ڈپلومیٹک سطح پر الگ سے ہوتی ہیں فوجی نمائندوں کی الگ سے ایسا کیوں تاثر دیا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بہت اہم ہے قوم کے لیے جاننا کہ کیا واقعی جیسا وہ کہہ رہے ہیں آرمی چیف اتنے سٹرانگ ہیں کہ وہ ڈیریل کر دیں دوسری بات سی پیک کے اوپر ایک کمیٹی بننا تھی پانچ رکنی اس کمیٹی کا کیا ہوا اس کمیٹی کی ذمہواری ایک تو سی پیک کی حفاظت تھی دوسرا سی پیک کے جو رائزنگ ایشوز ہوتے ہیں اس کو ٹیکل کرنا ہماری معلومات کے مطابق اس کمیٹی کے تین ممبران حاضر سرویس جنرلز اور دو سیبلین لگانے تھے یہ کائنڈ لیزر ایکسپلین کرنا آپ نے سوال بہت لمبا پوچھا ہے میرا جواب بہت میرا جواب اتنا لمبا نہیں ہوگا پاکستانان فورسز اور آرمی اس کا حصہ ہے ہم کام وہ کر رہے ہیں جو کہ ملک کی سیکیورٹی اور ڈیفنس کے لیے ضروری ہے اور آپ کو میں نے آج ساری تفصیل دی ہے پولیٹیکل بات چیز جو ہوتی ہے وہ پولیٹیکل ڈومین میں ہوتی ہے آپ لوگ ادھر بھی جاتے ہیں آپ کو ادھر بھی سوال پوچھنے کے جازت ہے پاکستان آرمی is only looking towards peace and stability of پاکستان جیسے کہ میں نے آپ کو آخری میسیج بھی پڑھ کے دکھایا پاکستان فوج پاکستان کا حصہ ہے ہر پاکستانی پہ فرض ہے کہ وہ آئین اور قانون کی جو عملداری ہے اس کو یقینی بنائے اس کا احترام کرے اور یہ ہم سب کا فرض ہے سی پیک سی پیک سی پیک پہ جی مجھے ایک سی پیک پہ سی پیک پاکستان کی ترقی کے لیے بہت کریٹیکل ہے اور جو جتنی بھی ہسٹائل فورسز ہیں ان کا بنیادی مقصد اس کو سکٹل کرنا ہے سی پیک کے اوپر پوری قوم تمام سٹیٹ انسٹیوشن ایک ہیں آرن فورسز کی اور آرمی کی ذمہ داری سی پیک کے اندر اس کی سیکیورٹی ہے پچھلی دنوں لوجسٹک سیمینار ہوا اس میں بھی آپ نے آرمی چیف کی بات چیت سنی ہم اس کو مکمل سیکیورٹی دیں گے اور اس پروجیکٹ کو کسی صورت بھی فیل نہیں ہونے دیں گے جی جی لیٹھر لیٹھر اپنے سٹارٹ کیا تھا سر آپ نے کہا کہ ہم یہ خیبر فور جو آپریشن یہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سائٹ سے تو ہمیشہ یہ ایفرٹس کی جاتی ہیں اب یہ جو آپریشن کا ہم کرنے جا رہے ہیں پاکستان فورسز جو کرنے جا رہی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب تک افغانستان کی وہاں پہ فیزیکل پریزنس نہیں ہوتی افغانستان کی اسی طرح سے مرصد کوپریٹ نہیں کرتا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ ایفرٹس کافی ہوں گی صرف دہشتگردی کے خاتمے کے لئے کیونکہ جب آپ یہاں سے آپریشن کریں گے دہشتگرد یہاں سے وہاں موو کر جائیں گے افغانستان اوریڈی ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہا وہ وہاں پہ ان کو پناہ دیتا ہے جب آپریشن ختم ہو جائے گا وہی دہشتگرد واپس آ جائیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف پاکستان کی سارے سے آپریشن کرنا کافی ہوگا دہشتگردی کے خاتمے کے لئے پہلے تو یہ بات دیکھیں کہ افغانستان ہمارا ایک دوست مسلمان برادر ہمسایہ ملک ہے we are two friendly countries پچھلے کتنی دہائیوں سے افغانستان میں یہ ترمائل چل رہا ہے افغانستان کی عوام بھی اپنے ملک میں امن چاہتی بہت کوشش کیا انہوں نے لیکن ان کی ایک capacity اور capability کا ایشو ہے ان کی ایک governance کا ایشو ہے ان کے political issues ہیں we look forward کہ ان کے ایشوز جتنی جلدیوں حل ہوں اگر افغانستان کی افواج بھی اتنی ہی capable ہوتی ہیں اور اتنی ان کی capacity ہوتی جیسے پاکستان کی ہے تو شاید یہ مسئلے بہت جلدی حل ہو جاتے ہیں ہم نے اگر کوئی دوسری طرف سے کام نہیں ہو رہا whatever reason تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھی نہ کریں آپ کو میں نے دکھایا ہے کہ پچھلے چودہ پندرہ سال میں کس طریقے سے ہم نے اپنے ایسے کا کام کیا ہے ہمیں اپنے ملک میں امن پہلے لے کے آنا ہے اس کے بعد افغانستان میں امن کی خواہش پاکستان سے زیادہ کسی کے نہیں ہو سکتی شاید صاحب سے یہ دیکھنے میں ہے کہ افغانستان کے خلاف ایک لا متنائی پروپاگنڈے کا سلسل سوشل میڈیا کے اوپر شروع ہوا ہے ریگارڈنگ دا کوئیسٹن آلرڈی آسٹ بائیو بائی سام کولیگز ہیر ریلیٹڈ جی ایٹی اور ادھر تھنگز تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک لڑتی فوج ہے میدان جنگ کے اندر اس کے خلاف یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ریاست کے خلاف سازش نہیں ہے اور جو اناثر کر رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی کے حوالے سے آپ کیا کریں گے جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے ہر شخص کو آزادی رائے کا حق ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی محبے وطن پاکستانی جو کہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستانی ہے اور جو کہ سمجھتا ہے کہ فواج پاکستان جو ہے وہ ملک سیکیورٹی کے لئے کام کر رہے ہیں وہ اس سوشل میڈیا کی کمپین کا حصہ نہیں ہے اور جو کچھ ہیں فورن انفلوانس کے انڈر ہیں اور وٹیور تو حکومت نے اس کے لئے سیبر بھی بنایا ہے اور اس کے لئے بہت سارے ایکشن بھی بھی لے رہے ہیں لیکن پاک فوج جو ہے وہ نہیں سمجھتی کہ اس کے خلاف کوئی پاکستانی جو ہے وہ اس کے سمجھے کر رہے ہیں سکتا ہے موسیقی 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 آپ کی اسیسمنٹ ہے اور پروجیکشن آف ایونٹس ہے پروجیکشن اور ہر بندے کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے میں نے آپ سے کہا کہ پاکستان فوج جو ہے ملک کی سکیورٹی اور ڈیفینس کے لیے اپنا رول دا کرے گی تمام داروں کے ساتھ مل کے ہر پاکستانی پر فرض ہے کہ وہ آئین اور قانون کی اس کا احترام کرے اور ملک کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرے سیاسی باتیں سے ساسی دار اختیار میں ہی ہونی چاہیے ترجمان پاک فوج کی اس وقت بریفنگ جاری تھی میڈیا کو وہ بریف کر رہے تھے راجگال میں جو آپریشن شروع کیا جارہا ہے اور جب صحافیوں نے سوالات پوچھے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے سے اس کے متنازع ہونے کے حوالے سے ممکنہ صورتحال اس حوالے سے کیا بنیں گی اس حوالے سے تو حدرل امکان کوشش کی گئی کہ اس پر کوئی بھی رد عمل یا کمنٹ نہیں دیا گیا اور یہ ضرور کہا گیا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم سے پاک فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہر شہری کا فرض ہے میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ راجگال اور شوال میں آج سے آپریشن شروع کر دیا گیا ہے راجگال فاتح کا سب سے مشکل علاقہ ہے اس کی آج گزرگاہیں ہیں اور ضرب بیست کو مکمل کیا اور انہوں نے کہا کہ شوال کو بھی انشاءاللہ جلد ہی کلیر کرا لیا جائے گا یہ علاقہ انتہائی دشوار ہے خیبر چار جہاں آپریشن کیا جا رہا ہے اس علاقے کے حوالے سے انہوں نے بریف کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ دائش کو پاکستانی علاقوں میں کاروائیوں سے روکنا ہے دہشتگردوں کی کمین گاہوں کو ختم کرنا ہے افغانستان میں دائش کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ پن اپ رہا ہے لیکن پاکستان میں ابھی کوئی ایسا سٹرکچر موجود نہیں ہے اور ہمیں اسی لیے اس کی جڑ تک پہنچنا ہے تاکہ اس طرح کی کوئی صورتحال پیش بھی نہ آئے جوارڈ انڈنسٹیگیشن ٹینک کی حوالے سے اور پین ایما کا جو معاملہ ہے اس طرف صاحب نے جب اس حوالے سے سوال اٹھائے تو دی جی آئی اس پی آر کا یہ کہنا تھا کہ جی آئی تی سے پاکستان پاک فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے پاک فوج کا ہر قدم صرف پاکستان کی مضبوطی اور اسے مستحکم کرنے کی جانب ہوگا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پیس اور سٹیبلٹی خطے میں ہو پاک فوج کا رول صرف یہاں تک ہی ہے ملکی مفاد سب سے عزیز ہے اور جو بھی کرتے ہیں ہمیشہ پاک فوج پاکستان کے حق میں کرتی ہے انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کی عملداری یقینی بنائی جائے اور آئین کے اندر رہ کر ہی تمام باتیں ہونی چاہیے لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے اندر ان کے اداروں کے دو افراد شامل تھے اور اب جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو متنازع قرار دے دیا گیا ہے تو اس حوالے سے ڈی جی آئیس پی آر کا یہ کہنا تھا کہ جی آئی ٹی سے پاک فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ملکی مفاد سب سے زیادہ عزیز تر ہے ان سے بارہ بار جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے سے سوال پوچھے گئے لیکن انہوں نے بلواسطہ طور پر اس کا ڈریک جواب دینے سے گریز کیا ریمن ڈی ویس کے حوالے سے سوال پوچھا گیا کہ اس میں دی جی سابق دی جی آئیس پی آر کا رول اور اس پر ریمن ڈی ویس نے جن کشاف کیے ہیں اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں اور بہت سا ادارہ انوالف تھے انہوں نے ایک کانٹریکٹر کی حیثیت سے وہ کتاب لکھی ہو اور اس کے بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں اور یہ آنے والے وقت میں ہی پتا چلے گا کہ ایسی کتاب کے کیا مقاصد تھے لیکن جی آئی ٹی پر انہوں نے تفسرہ کرنے سے گریز کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ پاک فوج کا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم سے کوئی تعلق نہیں ہے پاک فوج خطے میں ام اور مستحقم جو پاکستان ہے وہ چاہتی ہے اور اسی پاکستان کی حق میں ہے جو بھی اقدام ہو وہ آئین اور قانون کے اندر ہونا چاہیے اور اس کی عملداری ہی پاک فوج جو ہے وہ ہمیشہ یقینی بناتی ہے تاہم جو مین فوکس رہا آج کی ان کی پریس کانفرنس کا وہ راجگال اور شوال میں وہ آپریشن تھا جو آج سے شروع ہونے جا رہا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان کی طرف سے بارہ بار ام کی کوششیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں ملکی مفاد سب سے عزیز تر ہے اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ڈیم سے پاک فوج کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے ریمن ڈیویس کے کیس میں حکومت کے اور بھی ادارے ملوث رہے ہیں اور ایسی کتاب کی ہمیشہ مقاصد ہوتے ہیں